بلیچ پوچ جو ہے وہ ہمارا اس کنڈیشن بھی ہوتا ہے جب آپ کے اپنے بالوں کے نیچرل مثال کے طور پر اگر آپ کے آپ کے پاس ایک لائنٹ آیا ہے اور اس کے بالوں کے اندر میٹالک پیگمنٹس جو ہے نا میٹالک ڈائز اس نے استعمال کی وے ہیں میٹالک ڈائز استعمال کی وے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس نے ہینا مہندی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نمبر ٹری جو ہے وہ اس کے سنثیٹک ڈائز بہت زیادہ استعمال کر کر کے تو وہ بہت تھک کوٹنگ ہوگی ہے جہاں پہ کہ کلر بیک کام نہیں کرتا کلر ریڈیوسز کام نہیں کرتے تو پھر ہم وہاں پہ سنثیٹک ڈائز کی ہیوی کوٹنگ ہوتی ہے سنثیٹک ڈائز کی ڈائز جو ہے ریگولر استعمال کی ہوئی ہوتے ہیں کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جب ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ مسلسل جب سنثیٹک ڈائز استعمال کر رہتے ہیں لیئر کے حساب سے یہ نہیں یہ ایک بال ہے اور اس کے اوپر فرض کریں یہ جڑ کے اوپر سے آپ نے ایک دفعہ اس کو ڈائے کیا یہ جڑ سے یہاں پہ روٹ سے گروہ کر کے یہاں یہ اس کا نیو ہیر نکلا لیکن یہ وہی قرآنہ بال ہے پھر اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ اور کر دی یہ جڑ سے تھوڑا اور دور ہوا پھر آپ نے روٹ سٹرچنگ کی ساتھ اس کو پھر ڈائے کر دیا اس کے اندر کہ یہ اس کو ریموو کرنا آسان نہیں رہتا تو اس کے لیے پھر ہمیں بلیچ واش کی ضرورت پڑتی ہے اور بلیچ واش کے نام سے ہی بتا چل رہا ہے کہ یہ بلیچ نہیں ہوتا بلکہ بلیچ کی مکسنگ کے ساتھ ہم اس کو واش کرتے ہیں میٹیلک ڈائز اور سنثیٹک ڈائز کا ڈیفرنس بتا دے میٹیلک ڈائز اور سنثیٹک ڈائز بیسے آپ لوگوں کو میں یہاں پہ شورٹلی بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں کو میری یوٹیوب کے اوپر بقیادہ سنثیٹک ڈائز کے حوالے سے پوری ویڈیو موجود ہیں میٹیلک ڈائز میٹیلک سالٹس ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میٹیلک سالٹس میٹیلک ڈائز جیسے کہ آپ اگر پاکستان میں ہم اس کو دیکھیں جیسے بیجن ہے مجھے اب اس کے سپیلنگ نہیں کرنے آتے ہیں بیجن ہے بیجن اور پولی کلر ہے کالا کولا ہے کالا کولا یہ اس طرح کے جو ڈائز ہیں یہ میٹیلک ڈائز ہوتے ہیں اور میٹیلک ڈائز کلاتے ہیں ان کے اندر میٹیلک سالٹس پڑی ہوتی ہیں جیسے کہ کپر ہوتی ہیں ان کے اندر کپر بسمت سلور اس طرح کے یہ میٹیلک سالٹس پڑی ہوتی ہیں یہ مطلب جس طرح انڈسٹری کے اندر ویسٹیج ہوتی ہے جہاں پر یہ میٹیلز استعمال ہوتی ہیں تو اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو یہ اکٹھا کر کے اور پھر اس کے علاوہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے ان کو ڈائز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کلر کو پرمنٹ کرنے کے لیے которые ہوتے ہیں میٹیلک ڈائز بھی پرمنٹ ہوتے ہیں ایک دفع انہوں کو بالوں کے اوپر لگا دیں تو یہ ری مووو نہیں ہوتے یہ بالوں کے اوپر ہی ریتے ہیں اور یہ جو سنتھیک ڈائز ہوتی ہیں سنتھیک ڈائز کے اندر ایمونیا اور ہائیڈروجن پر اکسائیentes میں ہوتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائید ہوتا ہے جو موجود ہے یہ بال کے اندر کوٹیکس میں جا کے تو یہ اپنا کلر جو بالوں کا جو نیچرل پگمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے اس لیولیں اگر آپ نے 30 سی اکی بھی اس لیولیں بھی اس لیولیں ریٹی بھی جائیں اور اس میں پھر اپنا ساتھ اس کے بالوں کے نیچرل کلر کو لیفٹ کردیں گے بھی آپ نے شیڈ لگایا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے جبکہ جو یہ میٹیلک ڈائز ہوتے ہیں یہ بال کے کارٹیکس کے اندر نہیں جاتے بلکہ یہ بال کے اوپر ہی ایک تہہ بٹھا جاتا ہے ایک تہہ بٹھ گئی دوسری بٹھ گئی تیسری بٹھ گئی چوتھی بٹھ گئی پانچویں بٹھ گئی یعنی آپ جتنا ریگولرز کو استعمال کر رہتے ہیں تو یہ اوپر ایک تہہ بٹھاتا جاتا ہے اور جو لوگ ریگولر میٹیلک ڈائز آپ ان کے بال دیکھیں کہ وہ ایسا ایسا ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں اور ایسا سٹیف محسوس ہوتے ہیں ان میں سوفٹنس نہیں محسوس ہوتی بلکہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بال لیک ایک وقت آتا ہے کہ بال بالکل نہ جھاڑو کی طرح محسوس ہوتے جھاڑو کی طرح یعنی سخت محسوس ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہوتا ہے جو میٹیلک ڈائز ہیں اس میں جب آپ کوئی بھی کیمکل پروسس خاص طور پر جیسے ریبانڈنگ کا ہو گیا ریبانڈنگ کالرنگ بلیچنگ اور پامنگ یہ جب آپ نے کیمکل پروسس کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مختاط ہونا پڑتا ہے جو میٹیلک ڈائز ہوتی ہیں وہ اگر بال کے اوپر میٹیلک ڈائز ہوئے ہیں اور آپ نے جب یہ کام کرنا ہے خاص طور پر تو آپ نے سٹرینڈ ٹیسٹ لازمی کرنا ہے جب اس پر کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے اگر کمپیٹی بیلیٹی ٹیسٹ کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ کے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لٹ لیتے ہیں آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ اس نے کوئی میٹیلک ڈائز یا سنثیٹک ڈائز آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ڈائز یوز کی ہیں یا اس نے میڈی استعمال کی رہی ہے تو آپ سٹرینڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بال کی ایک لٹ لیتے ہیں لٹ لے کے آپ نے اس کے اوپر بلیچ پلس ٹوینٹی وولیوم یہ مکس کر کے آپ وہ لٹ کو فائل کے اندر رکھتے ہیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کو ثرٹی پورٹی منٹ کے لیے اس کو ریپ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹالک ڈائی ڈائی ڈاوی تو آپ کے پاس 3 اپشن آئیں گی پہلی اپشن آپ کے پاس یہ آئے گی کہ آپ نے گلیچ لگائی اور چالیس منٹ کے بعد کوئی کلر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا نو چینج یعنی کوئی کلر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا جیسے تھا ویسے جوہاں باگ ویسے کا ویسے ہی اس کے کلر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا دوسرا یہ ہوگا کہ بال تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہ کپر تیز کپر کلر میں چینج ہو جائے گا اور تیسرا آپ کے پاس تیسرا آپشن یہ ہوگا کہ جو کلر ہے یہ بال ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا یعنی فائل آپ کی ہیٹ اپ ہو جائے گی اور ہیٹ اپ ہوگی اگر انہوں نے بہت زیادہ ایسا ڈائر یوز کیا ہے جس کے اندر کپر ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ہیٹ اپ ہوگا اور اس میں اس کا جو جو اس میں سے ایک ہلکا سا آپ کو فیل ہوگا کہ یہ گرم ہوگی اور گرم ہوگی آپ کو ہلکا سا محسوس ہوتا ہے اگر آپ پورے سر پر لگاتے ہیں تو آپ کو بال میں سے ہلکا سا دھوان نکلتا وہ بھی محسوس ہوتا ہے دھوان جو وہ نکل کے تو بال کیا ہوتا ہے وہ کلر تو چینج کرتا ہے لیکن پلس کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے بریکج ہو جاتی ہے بال ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تین آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں جب آپ نے جب آپ کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ کرتے ہیں بال کے سٹرینڈ ٹیسٹ کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے وہ بال کے لٹ کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو جہاں آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس جباتا ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس نے ریگولر ڈائی یوز کیا ہے جو میں امومن خواتین جو ہیں گھر کے اندر یہاں پہ فرنٹ پہ کلر لگاتی رہتی ہیں روٹس ٹچ اپ کرتی رہتی ہیں پھر جب وہ چھ سات آٹھ مہینے کے بعد وہ آپ کے پاس آتی ہیں کہ ہمارا کلر بہت ڈارک ہو گیا ہے اور ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ اس کو جب لائٹ کرنے کے لئے آپ جب کرتی ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتاتی وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم سنثیٹک ڈائی استعمال کرنا ہے جبکہ وہ سنثیٹک ڈائی یوز اگر نہیں کر رہی اور آپ نے ٹیسٹ کیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اپنا یہ پروسس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں اگر انہوں نے میٹیلک ڈائیز استعمال کی ہوئے ہوں گے تو ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن آپ کے پاس آ سکتا ہے اگر یہ آپشن ہے تو اس صورت میں تو آپ نے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پروڈک بھی ضائع کریں گی اور اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گی اور کلائنٹ کی اعتبار بھی ختم کریں گی اس میں کوئی اس پر بالوں پر فرق نہیں پڑھنے لگا عموماً جب آپ سٹرینڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ ایک لٹ یہاں سے لیتے ہیں ایک کراؤنڈ کے لیے سے لیتے ہیں اور ایک بیک سے لیتے ہیں بیک سے لینے کے یہ ہوتا ہے کہ لوگ عموماً کلائنٹ بیک سے کلر نہیں کر سکتا تو وہ ویسے ہی وہ نیچرل ہیئر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیچرل ہیئر یہاں پیچھے موجود ہے کلائنٹ کے ساتھ بھی تچ اپ کرتے ہیں لیکن یہ ایڈیا تھوڑا سا ہمارا جو یہاں پہ ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ اس کا ریزرٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور جب آپ فرنٹ پہ آپ کریں گے تو کلائنٹ جو ہے وہ ریگولر اگر بال اس کے گرے ہیں وہ ریگولر یوزر ہے ڈائے کا تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ کیا یعنی اگر میٹیلک ڈائے یوزر ہے اور اس نے وہ ریگولر استعمال کر رہا ہے تو کلر یہاں سے سم ٹائمز یہاں سے بلکل نہیں ہلے گا یہاں سے کراؤن سے ہل جائے گا پیچھے سے مطلب اس کا ورجن بال ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ ریزرٹ آئے گا تو آپ نے پھر کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بالوں کی کنڈیشن ہے اور آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ آپ نے کیا پروسس کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو جب نو چینج ہوگی تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ نے ان کو ریفیوز کر دینا ان کو کہنا ہے کہ آپ بال گرو کریں اور آپ کی روٹس ٹچ اپ ہم کرتے رہیں کہ انٹل کے نیچے سے بالوں کی کٹنگ کرتے رہیں اوپر سے بال گرو کرتے رہیں اوپر سے بال گرو کرتے رہیں انٹل ایٹ نائن ٹن مانس یا ایک سال کے بعد ان کی بال اس طرح ہوں کہ وہ آپ ان کی روٹس اتنی گرو کر جاتی ہیں تو آپ ان کے روٹس کے اوپر کام کر سکتی ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس سیکنڈ آکشن آتی ہے کہ اگر کلینٹ متیلک ڈائی یوز کیا وہاں اور وہ تیز کوپر رنگ میں جیسے کہ آپ شیڈ کارڈ میں دیکھیں اورنج کے شیڈ جو آتے ہیں کوپر کی شیڈ اس طرح کا شیڈ آگیا ہے تو پھر آپ اس میں آپ کے پاس لیمیٹیشنز ہوتی ہیں آپ ہر آپ کلر نہیں کر سکتے ہیں اب نیمیٹیشنز کی اب اپ چوکلٹ براؤن کے شیڈ کر سکتے ہیں آپ ریڈ کے شیڈ کر سکتے ہیں مہاگنی کر سکتے ہیں آپ کوپر کر سکتے ہیں آپ rolestra فائل سے نہ کریں لیکن آپ کی پاس ہائی لفٹ کرنے کی چوائس نہیں ہوتی اپنے کے پاس ایش اور گولڈ اور پرل سے پاس ہمیں لئے کام کر سکتے ہیں آپ فیعہ سکتے ہیں کلائنٹ کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس اگر یہ ریزلٹ آیا ہے اور ہم یہ یہ کر سکتے ہیں اور اس صورت میں آپ کی پرامیسز جو ہوتی ہیں وہ کلائنٹ کے ساتھ اب کسی کوئی فیک پرامیس مت کیجئے وہ آپ اپنے لئے پرابلم کریں گے اور تیسی جب آپ کے پاس option ہو جاتی ہے no way اس میں تو آپ کے پاس risk لینے کبھی ہوگی یعنی آپ کو وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو risk لیں کیونکہ ایسی اس صورت میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو بال جڑ سے اتر کے آ جائے گا اور آپ کے پاس کوئی option نہیں ہوگا اور سم ٹائمز بال دوبارہ گرو بھی نہیں کرتا اگر آپ نے روٹس کے ساتھ بلیچ یا بلیک واش جو بھی لگا لیا تو یہ دوبارہ گرو بھی نہیں کرتا کیونکہ روٹ جل جاتی ہے اور یہ میں نے اپنی جو مطلب بیوٹیشنز ہیں پاکستان کی میں نے ان کے ایکسپیرینسز ہوتے وے دیکھے ہیں اس لیے مجھے بہت اگر وہ بتاتے ہیں اوپن لی تو کوئی بھی نہیں بتاتا لیکن ہمارے سب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بلنڈرز وہ کر چکی ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ کے بلنڈرز جو ہیں اس سے احتیاط کریں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جو ریوارننگ پرمنگ ڈائے یا بلیچ یہ کوئی بھی آپ اس سب کے لیے یہ سٹرینڈ ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کے کلائنٹیں میٹالک ڈائز یوز کی ہیں یہ سب کے لیے ہیں اب میں آتی ہوں ہینا ٹریٹڈ بال پر ہینا کوٹڈ بال ہیں مہندی اکثر کلائنٹ لگاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مہندی لگائی پانچ مینے بعد میں نے نہیں لگائی تو وہ بال کے اوپر ہی موجود ہے مہندی بھی بالکل میٹالک ڈائز کی طرح ہوتی ہے اور وہ بال کے اوپر جو ہے نا وہ ایک تیب اٹھاتی وہ بال کے اندر نہیں جا سکتی بال کے اوپر ایک تیب دوسری دوبارہ لگائی دوسری تیب تیسری دفعہ لگائی تو تیسری دی اس طریقے سے کوٹنگ ہوتی رہتی ہے اور بال جو مہندی لگانے والا کلائنٹ ہوتا آپ اس کو دیکھیں گی کہ اس کا بال بھی وقت گزرنے کے ساتھ جو ریگولر یوزر ہے مہندی کا اس کا بال بھی میٹالک ڈائز کی طرح وہ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ایسی سیچوئیشن میں آپ نے جو آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اگینس کلائنٹ ٹیسٹ کے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کیونکہ کلائنٹ آپ کو نہیں بتائے گا آپ کے اگر کلائنٹ ہے اس کا ساریوں اور لیچ سے اس کے بال اس طرح گروہ کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے پاس آتی ہے کہ میں نے چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے میں نے مہندی لگائی تھی تو پانچ مہینے میں آپ اندازہ کریں گی کہ کتنا بال گروہ ہوتا ہے اگر اتنا بال گروہ جاتا ہے تو اس کے ادھر کا بال جو ہوگا اس کے پر مہندی ستیل موجود ہوگی آپ یہ مت سمجھے گا کہ جو بال ورجن ہے تو وہ نیچے والا بال بھی ہوگا آپ کے جب کلر لگائیں گی آپ مکسنگ کریں گی تو آپ نے یہاں کے لیے آپ کی سیپرٹ مکسنگ ہوگی یہاں پہ لٹسے کے مکسنگ اے اور یہاں کے لیے جب آپ کریں گی تو یہاں پہ مکسنگ بی یعنی دو ڈیفرنٹ فارمولیز کی ساتھ آپ نے بالوں کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے اور مہندی کے لیے بھی آپ نے سٹرینڈ ٹیسٹ کرنا ہے سٹرینڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کلائنٹ کو بتا سکیں گی کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کیونکہ سمٹائمز ہم بلیچ واش کرتے ہیں اگر کلائنٹ کو بہت زیادہ بہت زیادہ لائٹر ٹون پہ نہیں جانا ہوتا تو ہم بلیچ واش کر لیتے ہیں لیکن اگر اس نے لائٹر ٹون پہ جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ بلیچ کا پروسس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ ہینا ٹویچڈ ہیر کے لیے اب میں آتی ہوں سنثیٹک ڈائز کے اوپر سنثیٹک ڈائز جو ہیں سنثیٹک ڈائز سنثیٹک ڈائز کیا ہوتے ہیں یہ نوملی جو آپ لوگ وہ ڈائز جس میں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یعنی والیوم آپ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یوز کرتے ہیں کلر کو مکس کرنے کے لیے اور کلر کے اندر امونیا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کلر کے اندر موجود ہوتا ہے امونیا کلر ٹیوب کے اندر ہوتا ہے ساری ٹیوب اور یہ جو والیوم آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جن ڈائز کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کی سنثیٹک دائلز ہیں اچھا سنثیٹک دائلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بال کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر لئیٹ سے یہ بال ہے تو یہ بال کے کیوٹیکلز اوپن کر کے ا thorough price جو ہے یہ بالوں کے کیوٹیکلز اوپن کرتا ہے امونیا کا کام یہ ہے کیوٹیکل اوپن کرنا اور hydrogen productive به بالوں کا جو نیچشرارلیا ہوتا ہے بالوں کا جو نیچشرارل کرلر penalties جو قدرتی طور پر ہمارے بالوں کے اندر موجود ہے کلر کو لفٹ کرتا ہے لفٹ کرتا ہے نیچرل کلر کو نوٹ سنثیٹک نوٹ میٹیلک جس بالوں کے نیچرل کلر کو لفٹ کرتا ہے ہر جن پرکسائیڈ تو یہ جب یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں ایمونیا بالوں کے کیوٹیکلز کو اپن کر کے کلر کا جو مالیکیول ہے یہ بال کے اندر تاخل ہو جاتا ہے اور کارٹیکس کے اندر جو ہمارے بالوں کا میلنن ہے جو ہمارے بالوں کو پیگمنٹ دیتا ہے کلر دیتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے اور ہائیڈروجن پروکسائیڈ جو ہوتا ہے اس میلنن کا اگر کلر بلیک ہے تو آپ نے جتنا سٹرونگ والیوم یوز کرے گی اتنا ہی میلنن کے کلر کو لفٹ کرے گا لائٹر ٹون پر لے کے جائے گا اگر آپ فورٹی یوز کر رہے ہیں تو تھری لیولز لیفٹ کر دے گا اگر آپ تھرٹی یوز کر رہے ہیں تو ٹو لیولز کرے گا اور اگر آپ ٹونٹی کر رہے ہیں تو ٹون لیولز لیفٹ کرے گا اور یہ اس کو لفٹ کر کے نیچرل کلر کو بالوں کے نیچرل کلر کو لفٹ کر کے تو ساتھ ہی جو کلر کا مولیکیور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو کے مثال کے طور پر یہ اگر بلیک بلیک میلنن ہے اور میں یہ ریڈ میں لگا دیتی ہوں یہ ہمارے کلر کا پیگمنٹ ہے یعنی جو کلر ہم نے باہر سے بینٹریٹ کے تو وہ اس طریقے سے جو مکس ہو کے تو ایک شیئر بنا دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بالوں کا جو نیچرل کلر ہے وہ کہیں نکل جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا بالوں کا نیچرل کلر بیچ میں ہی رہتا ہے لیکن لفٹ ہو جاتا ہے اور وہ ساتھ ہی وہ دوسرا کلر بھی جب باہر سے جو اپنے کلر لگایا ہوتا ہے لیول وہ مکس ہوتا ہے اور مکس ہو کے تیسرا شیئر آپ کے پاس کریئیٹ ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں گی کہ جب بھی آپ نے بالوں کے ورجن ہیر پر آپ کام کر رہی ہیں تو اگر آپ یہ نوٹس میں آئے گا کہ آپ اگر مثال کے طور پر 5.3 لگا رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے 5.3 آپ نے 20 والیوم کے ساتھ لگایا ہے 30 کے ساتھ لگایا ہے 40 کے ساتھ لگایا آپ کو کبھی بھی وہ ریزلٹ نہیں ملتا جو شیئر کائٹ کے اوپر دیا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بال کے اندر اپنا کلر بھی موجود ہوتا ہے تو جب وہ کلر اور جو باہر ساتھ نے جو کلر ملایا تو وہ دونوں کلر جب آپ سے ملتے ہیں تو تیسر کلر کریئٹ ہوتا ہے اور وہ جو کلر ہوتا ہے وہ ایکچول آپ کو نظر آتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس جی پوسٹ کوم کے ڈائز سنثیٹک ہیں بالکل سنثیٹک ہیں پوسٹ کوم ہو گیا لاریل بیلا جو جتنے بھی پروکسائیڈ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں یہ سنثیٹک ہیں اگر بعض ڈائز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سنثیٹک ڈائز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیشویں میٹیلک میٹیلک پگمنٹس ڈالے گئے ہوتے ہیں اس کو کلر کو زیادہ اچھا کرنے کے لئے سنثیٹک ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر میٹیلک پگمنٹس ایڈ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو سٹرینڈ ٹیسٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوا یہ کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن جو پوسٹ ٹھوم کے ڈائز وہ ٹوٹلی سنثیٹک ہیں اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ تو یہ ہو گئے سنثیٹک ڈائز اب سنثیٹک ڈائز کو ہم جب ریمووو کرنے کے لئے ہم بلیچ واش کا پروسس کرتے ہیں آپ کے پاس کلائنٹ آیا اور وہ ریگولر یوزر ہے سنثیٹک ڈائے کی لیول فور اب وہ ریگولر استعمال کر رہی ہے لیول فور اب وہ جانا چاہتی ہے اس کی وش ہے کہ وہ سیون پہ چلی جائے وہ سیون پہ جانا چاہتی ہے دو آپشنز ہیں آپ کے پاس ایک تو آپ کے پاس ہے کہ آپ کلر بیک استعمال کر لیں کلر ریڈیوزر جو میں نے آپ کو کلاس لی تھی اس میں بتایا تھا لیکن اگر وہ ریگولر یوزر ہے بہت زیادہ پیگمنٹ نمبر فور یوز کر کر کے تو وہ جٹ بلیک پہ چلا گیا تو دوسرا آپ کے پاس بلیچ واش کا آتا ہے بلیچ واش جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں بلیچ کو مطلب ہم نے اس کو کلر کریکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کلر کو لفٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے میں دونوں صورتوں میں آپ کے ساتھ ابھی جسکس کرتی ہوں اچھا بلیچ واش اب ہم کرتے ہیں اس کا مکسنگ یہ ہوتی ہے کہ بلیچ بلیچ واش کی ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو جو میتھرڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس کے اندر لفٹر یوز کر لیتے ہیں لائک پی زیرو یوز کر لیتے ہیں پلس آپ ٹوینٹی وولیوم ٹھیک ہے ٹوینٹی وولیوم استعمال بلیچ کی اتنی استعمال ہوتی ہے لائک اگر آپ نے تیس گرام بلیچ لی تو آپ پی زیرو جو لیں گی وہ تھرٹی ایمل لیں گی پلس جو بلیچ جو یہ والیوم ہوگا ان دونوں کا ڈبل ہو جائے گا تیس جبان تیس ساٹھ ہو جاتا اور ساٹھ کا ڈبل ایک سو بیس ہو جائے گا وان ٹوینٹی ایمل آپ کا ڈبلپر آ جائے گا پی زیرو میکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیچ ہوتی ہے جیسے آپ نے لگا تو اکم سے وہ آپ کے بالوں کو لائٹ ٹون پہ لے جائے گی اور ایک بات یاد رکھ جو میکس فارمولا میں آپ کو بتاؤں گی یہ اگر ہیر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس بار پر کون سا میتھرڈ بلیچ واش کا استعمال کرنا تو ہمارے پاس جب ایسا ہاتا کہ بہت سٹربن کلر ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے سٹرائنڈ ٹیسٹ کی اور نہیں ہیل رہا تو ایسی صورت میں آپ یہ مکسنگ کر کے وہاں پہ اس جگہ پہ اس کو صرف اسی ایریے پہ لگائیں گی ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کا کلر ہے لیفٹ ہو جاتا ہے اور جس لیفل تک آپ جان نہ ہوتا آپ اس کو لیفٹ کر سکتی ہیں نورمالی ہم جیسے میں لیفل سیون کی بات کر رہی ہوں تو میں لیفل فور سے جب اتر کے تو سیون کر یعنی بیش کوپر ٹونز ڈیفنیٹ آئیں گی جب میں لیفل پور بہت مائلڈ ہے اور میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں اور عموما ہم اس کو بلیچ واش کے لیے ہم وائٹ بلیچ کو استعمال کرتے ہیں انسٹین کے بلیچ کو استعمال کریں تو وائٹ بلیچ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر بال بہت ڈیمیج ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کلر لگایا کلر آپ پورے بالوں پر دائے لگا آپ کو ایسے لگا کہ کلر اپنے اچیو کیا تھا اور اس وقت تو دائے جنہی آپ جب واش کیا واش کرنے کے جب ڈرائی کیا بالوں کو پتا چلا کہ کلر آپ کا دارک ہو گیا ایک بلیچ واش دوسرا بلیچ واش بنائیں گی یعنی یہ سیکنڈ میکھڑ آپ نے لینا ہے شیمپو شیمپو کو امسا لیں گی آپ شیمپو میں یہاں پر کوئی شیمپو نہیں بلکہ ٹیکنیکل شیمپو یہ اس کے لیے آپ مائن میں رکھ ٹیکنیکل شیمپو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ کوئی بھی شیمپو استعمال کروں کیونکہ پی ایس لیول 4.5 پی ایس بیلنس شیمپو لیں گی مثال کے طور پر آپ نے 20 ایمل شیمپو لیا اور آپ نے اس کے اندر بلیچ ایڈ کرنی ہے بلیچ آپ کون سی ایڈ بلیچ بلیچ کرنے یا وائٹ کرنے جو بھی کے پاس شیمپو آپ نے اس بالوں کے اوپر انڈیل دینا ہے اور آپ نے ہلکے ہلکے شیمپو کرنا پورے بالوں کو جس طریقے سے شیمپو کرتے اور سال سال آپ چیک کرتی رہیں گی اور پلس ٹین وولیوم بھی پلس ٹین وولیوم ٹین ایڈ ایڈ بلیچ آپ کی ہو جائے گی سیون ہو جائے گی اور ٹین وولیوم ٹین وولیوم جتنا آپ بلیچ لیں گی اتنا آپ سیون ایمل آپ ٹین وولیوم ایڈ کریں گی اور پھر آپ نے پروسس کرنا اس کو مکس کو اگر آپ سمجھتی ہیں اور ویٹ سیئر پہ کیونکہ کامی ویٹ سیئر پہ ہوگا تو آپ نے گیلے بالوں لینڈ چینٹس پہ لگانا اور روٹس پہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے جائیں گی اور جیسے ہی آپ کو فیر ہوتا آپ اس کو واش کر دیں گی اور یہ کام سار آپ شیمپو یونٹ پہ ہوگا یہ الگ سے نہیں ہوگا تو یہ آپ شیمپو پلس بلیچ پلس ٹین وولیوم اور سم پانی بھی ایڈ کر دیتے اور یہ آپ کا کریمی سا ایک شیمپو کی طرح کا مکسر بنتا ہے جو کہ شیمپو ایز بلیچ واش آپ اس کو یوز کرتے ہیں یہ اس صورت پہ ہوتا ہے جب آپ کپس کلر ایسا ہوگیا سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ آپ آپ کا سٹریکنگ بلیچ واش کا میتھڈ ادھر بھی اپلائے کر سکتی ہے اور یہ شیمپو کے اندر بلیچ ایڈ کر کر لینا ہے تیسری سچویشن ہوتی ہے جب آپ کلر کا کام کر رہی ہیں اور آپ سے کہیں ریڈ ایش ٹون جو ہے جب اپنے کپر کی ٹون آپ استعمال کر رہی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے دارک میں چلی جاتی ہے دین اگین آپ یہ بلیچ واش کا میتھڈ استعمال کریں گی تو میں نے آپ کو دو بلیچ کے ایک بلیچ واش یہ ہو گیا جو جو بلیچ واش دیتی ہے اور دوسرا یہ میں بتایا کہ اس طریقے سے بلیچ چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے میں چیک کر لوں کہ میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اچھا اس میں جو ہے یہ ٹائمنگ لیول کے ساتھ ہوگی کہ آپ کس لیول پر اپنے وہ کرنا ہے آپ یہ ٹائم میں بتا سکتی کہ پانچ منٹ دس منٹ شیمپو یونٹ کے اوپر تو آپ کا کام پانچ دس منٹ میں ہی ہوگا آپ ساتھ ست سر پر کھڑے رہنا ہے اور جب آپ اس کو واش کریں گے تو اپنے ٹیکنیکل شیمپو کے ساتھ واش کرنا ہے ایک چیز یاد ہے جب بلیج کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بالوں کو پرپیئر کرنا ہے پری ٹیکنیمٹ اس کو کہتے ہیں اس پہ آپ کے پاس دو چیز ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اولا پلیکس وغیرہ بلیچ اندر ایڈ کر لے آپ اپنے بانڈ فیوجن یا پاور پلیکس یا کلر پلیکس جو بھی ہے وہ ایڈ کر لیں لیکن چونکہ یہ بہت اکسپنسی پروڈکس ہوتی ہیں تو آپ پلائی بنی ٹھیکنی اپ بلیچ ہو بہت بہت سیف ہو جائے گا آپ پر پست پاس کو پس پی پہلے پورے بالوں کے اوپر سپری کر دیں گے سپری کرنے کے بعد اس کے دس منٹہ ویٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ بلیچ کا پروسس کریں گے تو یہ پروٹیکٹنگ لوشن بالوں کے جو بالوں کی جو ہے نا مویسٹر کو لوس نہیں ہونے دے گا اور مویسٹر کو پروٹیکٹ کرے گا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو واش کرتی ہیں جب بلیچ واش کا پروسس کرتی ہیں تو آپ نے جب اس کو شیمپو شیمپو کے ساتھ شیمپو آپ صرف اور صرف ٹیکنیکل شیمپو یوز کریں گی اس بلیچ کے پروسس میں جہاں بھی آپ شیمپو یوز کریں گی آپ نے ٹیکنیکل شیمپو یوز کرنا ہے ٹیکنیکل شیمپو اور پھر جب آپ اس کو واش کر لیں گی شیمپو سے پوری طرح بلیچ آپ نے نکال لی اس کو کوئی پارٹیکل نہیں رہا پھر آپ نے اس کو لازمی ماسک لگانا ہے ماسک کے لیے آپ کے پاس ری وائٹلائزنگ ماسک بیسٹ ہے بیسٹ ہے بالوں کی پروٹیکشن کے لیے اس کے نام سے جیسے زہرہ کی یہ بالوں کو ری وائٹلائز کرتا ہے ان کو ری ایکٹیو کرتا ہے ان کے بانڈز کو ریڈی کرتا ہے فور نیکس پروسس اور اگر آپ یہ ماسک نہیں لگائیں گی بلیچ کے پروسس کے بعد اور آپ نے کلر یہ ٹوننگ کا پروسس کر لیا تو آپ کا بال جو ہے وہ ایک سپنج کی طرح ہو جائے گا جیسے سپنج ہوتا ہے خوشک سپنج ہوتا ہے جیسے آپ کلر لگائیں گے وہ پانی اس کے اوپر گراؤ تو وہ اگدم سے ابزارب کر لیتا ہے اور کلر جو ہوتا ہے وہ ڈاکر ٹون پر چلا جاتا ہے اس لیے بلیچ کریں یا بلیچ واش کریں اس کے بعد آپ نے ماسک لازمی بالوں پر لگانا ہے تاکہ بال آپ کے لیے وائٹلائز ہو جائیں اور وہ کلر کو پورے بالوں کے اوپر پیچی ریزلٹ اور آپ کا بال اس حالت میں آجائے کہ وہ کلر کو جڑ سے لے کر سرے تک وہ ایک طرح سے کلر کو ایبزارب کریں یہ ماسک لگانا ہے پھر اس کے بعد جب آپ آئرن کریں یا آپ یا آپ اس کو آئرن کر رہی ہیں یا بلوڈ رائی کر رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ نے تھرمل پروٹیکٹر یہ رازمی ذہن میں رکھیں تھرمل پروٹیکٹر تھرمل پروٹیکٹر کیا ہے کہ وہ جب آپ جب آپ کوئی بھی ہیٹ کام کرتی ہیں بالوں کو ہیٹ دیتی ہیں تو بالوں کے کیوٹیکلز بہت ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بال ایک کیمیکل پروسس کے بعد اس کی حالت ایسے ہوتی جیسے دیلیوری کے بعد خواتین کی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایک سپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہیٹ دیں گے تو بالوں کا جو مویسٹر آپ نے سیف کیا تو وہ روڈ رائکر پروسس کریں تو آپ بالوں کی نمی جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی کلائنٹ کو آپ جب بھی یہ پروسسز کرتی ہیں کلائنٹ کو ہوم کیر میں ری وائٹلائزنگ شیمپو شیمپو اور ری وائٹلائزنگ ماسک یہ آپ نے کلائنٹ کو لازمی لازمی آپ نے دینا ہے ہوم کیر میں آپ اس کو دیں گی کہ وہ اس کو استعمال کرے اس طریقے سنکر کلائنٹ لانگ لاسٹنگ رہے گا اور وہ زیادہ دیر تک چلے گا آج کا جو میں نے لیکچر دیا ہے بلیچ واش کے حوالے سے آپ کے لئے کافی حلپفل ثابت ہو گا بلیچ موسیقی